میں ایک پاکستانی جاسوس ستر کی تہائی میں بھارت میں کئی خطرناک مشن مکمل کر چکا ہوں گورکپور کے خفیہ ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کے بعد کوریر کی غدداری کی وجہ سے ڈی ایم آئی کی حراست میں ہوں مجھ پر تھرڈ ڈگری ٹورچر کے تمام طریقے آزمائی جا چکے ہیں لیکن ڈی ایم آئی میری زبان کھلوانے میں ناکام رہی اب میرے پاس فرار کے لیے آخری موقع ہے پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو اس کہانی میں کیا اچھا لگا اور کوئی چیز جس سے آپ اختلاف کرتے ہوں آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں ایک ماہ اور چھے دن پہلے چھے جون انیس سو چوہتر کو میں گرفتار ہوا تھا اور آج بارہ چولائی جمعت المبارک تھا گرفتاری کے دوران میں مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ پندرہ بیز گھنٹے سویا تھا ورنہ بیشتر وقت تشدد اور اس کے نتیجے میں بےہوشی کی حالت میں ہی گزرا تشدد کے دوران مجھ پر جو بی تھی اسے میں تفصیلن آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں تیس سال بعد بھی بھارتی ہندووں کے مجھ پر توڑے گئے ظلم و ستم تحریر کرتے وقت میری جو ذہنی کیفیت ہوئی ہے اسے میں ہی جانتا ہوں میں نے بھارتیوں کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا ہے خطہ ہند کے قدیم اصل باشندوں کو حملہ آور آرین نے جنوب میں دھکیل کر اور کول دراور اور اچھوت کا نام دے کر ہزاروں برس ان پر انتہائی بے رحمانہ طور پر حکومت کی اور انہیں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا پھر مقافات عمل کا وقت آیا تو جذبہ شہادت سے اپنے سینوں کو منور کیے چند ہزار مسلمانوں نے مغرب سے آ کر ان مغرور آرینس پر جو خود کو دنیا کی سب سے برتر نسل سمجھتے تھے ہزار برس تک حکومت کی اور انہیں بتایا کہ کوئی بھی انسان محض اپنی نسل کی بنا پر برتر اور کم تر نہیں ہوتا یہ اس کے عامال ہوتے ہیں جو اسے برتر اور کم تر بناتے ہیں لیکن ہندو نے اس حقیقت کو کبھی تسلیم نہ کیا انہوں نے خود کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کر لیا سب سے افضل براہمن پھر ویش پھر کھشتری اور مزید تقسیم در تقسیم میں وہ سینکڑو ذاتوں میں بٹ گئے لیکن ان سب ہندو ذاتوں میں ایک قدر مشترک تھی اور وہ تھی مسلمانوں سے نفرت مسلمان کا ہندو پر سوایا بھی پڑ جائے تو وہ بھرشت ہو جاتا ہے مسلمانوں سے انتہا کی حد سے بڑھ کر نفرت کرنے والی یہ قوم اتنی بزدل ہے کہ ان کے سورج ونسی راج پوت راجے مہراجاؤں نے مسلمان حکمرانوں کی حیبت سے لرزاں اپنی بہنیں اور بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں راجہ جیچن جو جہلم سے پشاور تک کا حکمران تھا چار بار احمد شاہ عبدالی سے پوری تیاری کے ساتھ لڑا ہر بار احمد شاہ عبدالی اسے شکست دے کر کابل لے جاتا راجہ جیچن سے اپنے پاؤں تھلواتا اور اسے رہا کر کے واپس بھیج دیتا برے صغیر میں مسلمانوں کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی تو ہندووں نے انگریزوں سے مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے وہ تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے اور سارا بھارت شد ہو جائے لیکن اقاب مر جانا پسند کرے گا لیکن پنجرے میں قید ہونا اسے گوارہ نہیں مسلمان بیلوس قائدین کی جد و جہد نے اپنا اثر دکھایا اور قائد عظم کے ہاتھوں برے صغیر میں مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت وجود میں آئی بھارتی ہندو حکومت بھلا یہ صدمہ کیسے سہ سکتی تھی لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان کی طرف حجرت کرنے کے دوران شہید کر دیا گیا نوزائدہ پاکستان کو معاشی طور پر ختم کرنے کے لیے پاکستان کے حصے کا سرکاری روپیہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا پاکستان کے حصے میں آنے والی فوج کا اسلحہ ضبط کر لیا اور گولہ بارود کا حصہ دینے سے بھی انکار کر دیا پاکستان کی انتہائی مختصر ائر فورس کے جو آسٹر اور ہاورڈ جہاز تقسیم ہند کے وقت بھارت میں تھے انہیں لانے کے لیے جب پاکستانی پائلٹ بھارت گئے تو ان جہازوں کے پیٹرول ٹینکس میں چینی ڈال دی گئی چنانچہ وہ جہاز بھارتی حدود میں ہی گر کر تباہ ہو گئے کشمیر پر غاسبانہ قبضہ کر لیا اور کشمیری مسلمانوں پر ایک ناختم ہونے والی ظلم و تشدد کی خونی داستان رقم کی جانے لگی پاکستان میں سیاسی بہران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکتر میں مشرقی بازو کو الہدہ کر دیا گیا پاکستان انیس سو باسٹھ میں انڈو چائنہ جنگ کے دوران کشمیر پر بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتا تھا لیکن پاکستان نے آلہ ذرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اب بھارتی مسلمان بھارت میں نچلے درجے کے شہری بن کر رہے گئے ہیں بھارتی مسلمانوں کو ذک پہنچانے کا کوئی موقع گوایا نہیں جاتا آج کل بھارتی فلموں کے ویڈیو کیسٹ پاکستان میں عام دستیاب ہیں ان فلموں میں جو ہندو مسلمان جگانگت اور برابری کا پرچار کیا جاتا ہے وہ صرف فرضی کہانیوں سنما اور ٹی وی پر دکھائے جانے والے اکس تک ہی محدود ہیں میں نے بھارت میں تین برس سے زیادہ ہندو بن کر اور ہندووں کی محفلوں میں جا کر مسلمانوں کے متعلق ان کی دلی نفرتوں اور ناپاک ارادوں کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے اور اس کہانی میں کئی بار میں نے بھارتی ہندووں اور حکومت کے اصل ازائم کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے اس سے میرا مقصد پاکستانیوں سے خصوصاً نوجوان نسل کے ان بھٹکے ہوئے ذہنوں کو یہ باور کروانا ہے کہ شیطان کی طرح بھارت مختلف بھیس بدل بدل کر کبھی امیتہ بچن کبھی مادھوری ڈکشٹ اور کبھی نانا پارٹیکر کے غلام مصطفیٰ جیسے کرداروں میں آ کر پاکستانی ناپختہ ذہنوں کو دو قومی نظریہ سے دور کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے میرا نوجوان پاکستانی نسل سے صرف یہ کہنا ہے کہ بھارتی فلموں اور ان کے ڈراموں کو دیکھنا ان کے لیے اگر لازمی ہی ہے تو اسے صرف وقت گزاری اور تفریح کے نقطہ نظر سے ہی دیکھیں توافوں کے ناچ گانے کی محفلیں پاکستان میں کبھی غیر آباد نہیں ہوتی لیکن کوئی غیرت مند پاکستانی ان توافوں کو اپنے گھر لانے اور گھر کا فرد بنانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اسی طرح بھارتی فلموں اور ڈراموں سے صرف لطف اندوز ہوں اسے اپنائے نہیں کیونکہ اس کے پیچھے ہنود اور یہود و نصارہ کی گہری سازش ہے ہندو اگھنڈ بھارت چاہتا ہے اور یہود و نصارہ مسلمانوں کا نام صفحہستی سے مٹانے کے درپے ہیں بھارت کے ساتھ پاکستان کی تین جنگیں آخری نہیں بلکہ آغاز سفر ہیں اور نہ ہی ابھی سلیبی جنگیں ختم ہوئی ہیں بوسینہ، عراق اور ایران یہود و نصارہ کے درپردہ آزائم کی کھلی مثالیں ہیں کچھ ہی عرصہ قبل یو اینو میں ایک مسلم مندوب کی تقریر کا ایک فقرہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا آپ امن طلب کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کی زندگی کے عوض میں گہری نیند میں تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے جگایا عارف ڈاکٹر کو لے کر آ چکا تھا ڈاکٹر نے میری ٹانگ کے زخم کو دیکھا ہڈی سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور گوشت کو الہدہ کیا زخم والی جگہ پر ہڈی بالکل ننگی ہو چکی تھی اس کی مرہم پٹی کی تازہ ترین زخم میری بائیں ران میں خاردار تار پھلانگتے وقت آیا تھا ڈاکٹر نے اس زخم کو صاف کیا میرے سر کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی خوپڑی کے گوشت کا کچھ حصہ ٹکڑوں کے بیچ چلا گیا تھا اور کچھ حصے نے سر کے اوپر سپیڈ بریکر کی شکل اختیار کر لی تھی ڈاکٹر عارف کا یہ انتہائی باعتماد دوست جنرل پریکٹس کرتا تھا جبکہ میرے زخموں کو آپریشن تھیٹر اور سپیشلسٹ سرجن کی ضرورت تھی اس ڈاکٹر سے جو کچھ بھی بن پڑا اس نے کیا اور ہر روز صبح آنے کا کہہ کر چلا گیا میرے ساتھیوں نے میری شیف بنائی اور سارے جسم کو سپنج کیا میرے تمام کپڑے اور سامان تو لوتھی ہوتل میں تھا میرے جوٹو کراٹے والے ساتھی نے بتایا کہ میری جن حالات میں گرفتاری ہوئی تھی اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ مسئبت بہت بڑی ہے لہٰذا وہ سیدھا لوتھی ہوتل چلا گیا ہوتل کے ستاف نے اسے میرے ہمراہ دیکھا ہوا تھا چنانچہ اس نے اپنے اور میرے چیک آؤٹ ہونے کا کہا اور میرے کمرے کی چابی بھی لے لی اس نے میرا سارا سامان پیک کیا ہوتل میں ہم دونوں نے یکم جون کو ایڈوانس میں مہینے بھر کی ادائیگی کر دی تھی چنانچہ ہوتل والوں نے ہم دونوں کی بقیہ رقم واپس کی میرے مطالق اس نے ہوتل والوں کو بتایا کہ اچانک بہت ضروری کام سے مجھے کلکتے جانا پڑ گیا ہے دی گئی رقم کے ساتھ ساتھ میرا ساتھ ہی اپنے سامان کے ہمراہ میرا سامان بھی لے آیا میں نے کپڑے تبدیل کیے دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے اپنے نمبر دو حبیب سے میری گرفتاری کے بعد کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ انہوں نے میری گرفتاری کی اطلاع دوسرے دن پاکستان ٹرانس میٹ کر دی تھی وہاں سے دوسرے روز پیغام ملا کہ تمام سرگرمیاں موطل کر دی جائیں اور نئے احکام تک حبیب ہی گروپ لیڈر ہوگا اس نے بتایا کہ یشون سے معمول کے مطابق ڈاک لی جاتی ہے لیکن ڈاک لانے لے جانے والا کوئی نہ تھا پانچ جولائی کو پاکستان سے پیغام ملا کہ اگلے دن کیپٹن ارشد سے حبیب وہی ملے جہاں اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی یہ سبزی منڈی کی مین روڈ کا ہوتل تھا چھے جولائی کو وہ ساتھیوں کے کور میں اس ہوتل میں پہنچا اور کیپٹن ارشد کو تفصیلا میری گرفتاری کا بتایا اور ڈاک کا تبادلہ کیا کیپٹن ارشد اپنے ہمرا نیا کوریر لایا تھا آئندہ اس سے ملنے کا وقت اور مقام تیہ کیا اور ابھی اس کے آنے میں چار روز باقی ہیں لڑکے میری گرفتاری کا پتہ چلنے پر بہت مشتعل تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ میں ڈی ایم آئی کی حراست میں ہوں تو انہوں نے وہاں بموں کے تین دھماکے کیے جس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی گرفتاری کے حالات تفصیلا بتائے میرا ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر سے زندہ سلامت بچ نکلنا ایک موجزہ تھا مجھ گناہگار بندے پر اللہ پاک نے بے حد رحم و کرم کیا تھا میرے ساتھیوں نے میرے کامجاب فرار کا مختصر الفاظ میں میسج ٹرانسمنٹ کر دیا تھا اور اب تفصیلی رپورٹ میں اپنے ایک ساتھی سے لکھوا رہا تھا تاکہ کوریر کے ذریعے پاکستان بھیجوا سکوں میری تیمارداری کا کام میرے ساتھیوں نے سنبھال لیا جبکہ نظیر نے ڈاکٹر کے مشورے سے میرے لیے مرغن غزائیں پکوانی شروع کر دیں تاکہ میری جسمانی کمزوری جلدی دور ہو سکے ڈاکٹر بلا ناغہ آتا اور میری مرہم پٹی کے علاوہ انجیکشن اور دوائیاں دیتا میری ٹانگ کا زخم صرف اس حد تک ٹھیک ہو سکا کہ ننگی ہڈی پر ایک نہائید باریک جھلی بن گئی آج بھی حالت یہ ہے کہ اگر اتفاقاً سابن بھی اس جگہ پر زور سے گھز دوں تو جھلی پھٹ جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے دائیں ٹانگ کی سٹیپنی تشدد سے ٹوٹ چکی تھی اور صحیح جگہ نہ جڑ سکی اور پٹھے اس طرح مجروح ہوئے تھے کہ دائیں ٹانگ کا جوڑ ہمیشہ کے لیے سوج گیا اور اس ٹانگ پر میں آج تک نہ بوجھ ڈال سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی معمولی رکاوٹ پھلانگ سکتا ہوں میدے میں شیشے کے ذرات اس طرح پیوست ہو گئے ہیں کہ میں مستقلاً میدے کا مریض بن چکا ہوں اور مسلسل دوائیوں کا استعمال کرتا ہوں ایک اور تکلیف شدید دمے کی صورت میں نظیر کے گھر ہی شروع ہو گئی جسے بمبئی، کھٹمنڈو اور پاکستان کے سیول اور فوجی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ کر سکے یہ تکلیف 1977 میں راولپنڈی کے ایک عام ڈاکٹر کی دواس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی میرے فرار کے چوتھے روز بھارتی ہندی اور انگریزی اخبارات میں میری تصویروں کے ساتھ نمائی طور پر یہ خبر شایع ہوئی کہ یہ پاکستانی جاسوس قید سے فرار ہو گیا ہے اس کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو دس ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا گزشتہ نئے سال کی رات لوتھی ہوتل میں تقریب کے دوران میری ایک بھارتی بریگیڈیر کی بیوی کے ساتھ کسی فریلانسر فٹوگرفر کی کھینچی ہوئی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی یہ تمام اخبارات حبیب نے کوریر کے ذریعے پاکستان بھیجوا دیئے میں اب اپنے ساتھیوں کا لیڈر نہیں بلکہ مہمان تھا اور ان کے پاس صرف صحت یاب ہونے تک ٹھہرا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ مجھے اپنی آئندہ موومنٹ کے احکام ملیں اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں میرا سالنسر والا پسٹال چونکہ میرے لیے تحفہ تھا اس لیے میں نے اسے لے لیا اور ہمیشہ لوڈڈ اپنے سرحانے رکھتا تھا تاکہ اگر ڈی ایم آئی کے کتے میری تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تو ساری گولیاں ان پر برسا کر آخری گولی سے خود کو ہلاک کر دوں گیراج کے لڑکے بھی ایک یا دو کی ٹولی میں مجھ سے ملنے آتے رہے جب میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پھینکے ہوئے تینوں بموں سے میں تقریباً تین سو میٹر کے فاصلے پر سل میں بند تھا اور دھماکوں کی آواز میں نے سنی تھی تو فخر سے ان کے چہرے کھل اٹھے مجھے پورا یقین تھا کہ بشیر کے شروع کیے ہوئے مشن اور ہماری تربیت کو وہ آگے بڑھائیں گے میرے دلی میں ساتھیوں کے ہمراہ رہنا نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ساتھیوں اور نظیر اور عارف کے لیے بھی خطرناک تھا میرے زخم اور صحیحت بتدریج ٹھیک ہو رہی تھی اسی دوران پاکستان سے ٹاک موصول ہوئی اور مجھے بمبئی جانے کا حکم ملا بمبئی میرے لیے نسبتاً بہت محفوظ تھی پاکستانی سرحدوں کی طرف جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اول تو بھارت نے سرحدیں سیل کر دی تھی دویں میری جسمانی حالت ابھی ایسی تھی کہ بمشکل لنگڑا کر چل سکتا تھا ٹریننگ کے دوران گیارہ میل تک مجھے دوڑنے کی پریکٹس کروائی گئی تھی اور اب حالت یہ تھی کہ بغیر سہارے کے چند قدم چلنا بھی دشوار تھا میرے سینئرز کی طرف سے مجھے بمبئی میں دو ہمدردوں کے نام بھیجے گئے جو میری مکمل صحت یابی تک میری نگہداشت اور مزبانی کر سکتے تھے میرے پاس اپنے سامان کے دو سوٹ کیس تھے میں نے بمبئی کے گرم مرتوب موسم کے پیش نظر دو تین جوڑے لباس اور دوسرا ضروری سامان ایک ائر بیگ میں الگ رکھ لیا میری دونوں سوٹ کیس عارف نے بمبئی میں وکٹوریا ٹرمنسٹیشن کے لیے ریلوے بلٹی کروا دیئے میرے ساتھی اور لڑکے دلی کے حالات مجھے ہر شام بتاتے تھے سیول اور فوجی جاسوسی محکموں کے لوگ پوری دلی میں پھیل کر مجھے تلاش کر رہے تھے شاید انہیں بتا دیا گیا تھا کہ میری جسمانی حالت ایسی ہرگز نہ تھی کہ دلی سے باہر جا سکوں اور میں یقیناً دلی میں ہی کہیں روپوش ہوں گا اگرچہ پورے بھارت میں میرے پکڑے جانے کا احتمال تھا لیکن دلی کی ناکہ بندی توڑ کر نکلنا خاصا دشوار کام تھا عارف نے مجھے دلی کی حدود سے باہر چھوڑنے کی بیشکش دکی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا ساتھی بھی میرے ساتھ محفوظ مقام تک جانے کو تیار تھے لیکن میں اپنی خاطر انہیں کسی مسئیبت میں بھسنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا بہت سوچ بیچار کے بعد میں نے قیسر کو بلوایا اور اسے اپنی مشکل بتائی قیسر نے مجھے کہا کہ آپ ہر روز رات بارہ بجے بلکل تیار رہا کریں میں دو تین دن کے اندر گاڑی لے کر آ جاؤں گا اب حالت یہ تھی کہ نظیر عارف اور میرے ساتھی ہر روز رات ایک بجے تک میرے پاس بیٹھے رہتے قیسر سے بات ہوئے تیسری رات ساڑھے گیارہ بجے گھنٹی بجنے کی آواز آئی نظیر نے دروازہ کھولا تو لیفٹیننٹ کی وردی میں ملبوس قیسر تھا کہنے لگا جلدی کیجئے دو فوجیوں کو ہلاک کر کے جیپ حاصل کی ہیں اور تین لڑکے فوجی سپاہیوں کی وردی پہنے جیپ میں بیٹھے ہیں ہمیں اس سے پہلے کہ سپاہیوں کی ہلاکت اور جیپ کی گمشدگی کا پتہ چلے آپ کو چھوڑ کر واپس آنا اور جیپ کو ٹھکانے لگانا ہے یوں اچانک روانگی کے پروگرام کا سن کر میرے سمیت میرے ساتھیوں نظیر اور عارف کی بھرائی ہوئی آنکھیں چلک پڑی سب نے گلے مل کر مجھے الودا کہا میں نے انہیں کہا کہ مجھے چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر کوئی نہ آئے قیسر کا سہارا لیے میں بڑی سڑک پر آ گیا جیپ میں بیٹھے لڑکوں نے مجھے سہارا دے کر پچھلے حصے میں سوار کروایا ڈرائیونگ ایک دوسرا لڑکہ کر رہا تھا قیسر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور جیپ تیزی سے انڈسٹریل ایریا کی طرف روانہ ہوئی راستے میں دو جگہ پر ناکے لگے ہوئے تھے جنہیں فوجی جیپ اور قیسر کی وردی نے آسانی سے عبور کر لیا انڈسٹریل ایریا ختم ہونے کے بعد ایک چھپر ہوتل ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بنا ہوا تھا میرے پروگرام کے مطابق مجھے یہاں سے اپنا سفر اکیلے جاری رکھنا تھا چھپر ہوتل سے ذرا آگے قیسر اور لڑکوں نے مجھے گرم جوشی سے الودا کہا اور تیزی سے واپس پلٹ گئے اس سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی میں سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں جانے والی گاڑیوں کی روشنی مجھ پر نہ پڑے میں چاہتا تھا کہ کسی ٹرک میں لفٹ لوں بسوں اور موٹر کاروں سے میں بچتا تھا مجھے وہاں کھڑے آدھ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اس دوران کئی ٹرک گزرے لیکن میرے اشارے پر کسی نے دھیان نہ دیا بلاخر ایک ٹرک رکا اس کا ڈرائیور ایک سکھ تھا اس نے کہا کہ وہ صرف ہوتل تک جا رہا ہے میں نے غنیمت جانا اور اس میں سوار ہو گیا درائیور کو میں نے کہا کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے متھرہ جانا ہے سردار جی نے مجھ سے دس روپے قرائے لیا وہ مجھے قصبے کے ٹرکوں کے اڈے پر لے گیا اور مجھے کوسی جانے والے ایک ٹرک پر بٹھا دیا اس نے کہا کہ متھرہ کے لیے بس یا ٹرک صبح سے پہلے نہیں مل سکتا میں ٹرک میں کوسی چلا جاؤں جو یوپی کا سرحدی قصبہ ہے وہاں سے متھرہ جانے والی بسیں اور ٹرک مل جائیں گے یہ ٹرک کوسی قصبے میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ ڈرائیور نے ٹرک کی لائٹوں کا اشارہ دے کر آنے والی بس کو روک لیا اس وقت صبح کی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی اور ڈرائیور نے بس پر ہندی میں لکھا متھرہ پڑھ کر ہی اسے روکا تھا ڈرائیور کو دس روپے دے کر میں بس میں جا بیٹھا صبح کے دس بجے ہوں گے جب بس متھرہ کے مضافات میں داخل ہوئی سڑک کے دائیں جانب مغلعی طرز تعمیر کی ایک وسی مسجد تھی جس کے بہت بڑے سہن میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور وہاں دو ہاتھی کھڑے تھے بس شہر میں داخل ہوئی تو میں نے بس سے اتر کر ایک سائیکل رکشہ لیا اور اسے ریلوے سٹیشن چلنے کو کہا میں بسوں کے اڈے اور پرحجوم سڑکوں سے بچنا چاہتا تھا ڈلی سے روانگی سے پہلے ہی میں نے پلان بنایا تھا کہ متھرہ تک بزریا سڑک اور متھرہ سے بمبئی بزریا ٹرین جاؤں گا ریلوے ٹائم ٹیبل کے مطابق پنجاب میل ٹھیک ساڑھے نو بجے متھرہ پہنچتی اور بیس منٹ بعد روانہ ہو جاتی تھی مجھے سٹیشن پہنچے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ پنجاب میل آ گئی میں نے پلیٹ فارم سے باہر کھڑے ایک قلی سے بمبئی کا لور کلاس کا ٹکٹ منگوا لیا اور خود پلیٹ فارم کے باہر اوٹ میں کھڑا رہا جو ہی انجن نے روانگی کا وسل دیا میں جلدی سے پلیٹ فارم میں داخل ہوا اور لور کلاس کا جو ڈبا سامنے دکھائی دیا اس میں سوار ہو گیا ڈبا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بہت سے مسافر ڈبے کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے میں بھی کھڑکی کے ساتھ والی سنگل سیٹ کے فرش پر بیٹھ گیا میرے ساتھ ہی ایک فوجی سپاہی بیٹھا تھا اور سیٹ پر سفید ساری پہنے ایک باوقار عورت بیٹھی تھی اس نے ایک پاؤں سے چپل اتا رکھا تھا جو ٹرین کے مختلف سٹیشنوں پر رکنے اور چلنے کے دوران سیٹ کے نیچے سے کافی پیچھے چلا گیا تھا اس عورت نے جب چپل تلاش کی تو میں نے نیچے بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس کی چپل پیچھے سے اٹھا کر اس کے دوسرے پاؤں کے قریب رکھ دی اس خدمت کا صلاح اس خاتون نے یوں دیا کہ اپنے سٹیشن پر اترنے سے پہلے اس نے اپنی سیٹ مجھے دے دی مجھے سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر فوجی مجھے کہنے لگا کہ اس سیٹ پر تو میرا حق ہے کیونکہ میں تم سے پہلے ہی اس سیٹ کے خالی ہونے کے انتظار میں تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ چھٹی پر بمبئی جا رہا ہے میں نے اسے کہا کہ حق کی بات چھوڑو چونکہ سفر لمبا ہے اور مجھے بھی بمبئی جانا ہے اس لیے ہم باری باری اس سیٹ پر بیٹھیں گے مجھے بھی اس لکڑی کی سیٹ سے زیادہ فرش پر ٹانگے پسار کر بیٹھنے میں زیادہ آرام تھا میرے بیگ میں دس ہزار روپے تھے ٹوائلٹ جانے کے دوران اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی قصہ مختصر یوں ہی کبھی سیٹ اور کبھی فرش پر بیٹھتے اگلے روز گاڑی بمبئی کے مزافات میں داخل ہو گئی کلیان سٹیشن سنٹرل بمبئی سے ستر میل کے فاصلے پر ہے یہ بمبئی کی لوکل ٹرین کا آخری سٹیشن ہے میں کلیان میں پنجاب میل سے اتر کر لوکل ٹرین میں بیٹھ گیا پنجاب میل چونکہ ایکسپریس ٹرین ہے اس لیے کلیان کے بعد یہ شاید وکٹوریا ٹرمنس پر ہی رکتی تھی جہاں پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگوں کی موجودگی ضروری تھی ان سے ہی بچنے کے لیے میں نے کلیان سے لوکل ٹرین پکڑی اور مسجد نامی سٹیشن پر اتر گیا اور ٹیکسی نے مجھے بھنڈی بازار پہنچا دیا بھنڈی بازار بمبئی میں مسلمانوں کا گڑھ ہے جے جے ہسپتال ناکے کے قریب میں نے شبنم گیسٹ ہاؤس میں کمرہ لیا اور سفر کی تھکان اتارنے لگا بمبئی پہنچنا میرے سفر کا پہلا سنگمیل تھا اور منزل ابھی بہت دور تھی میں نے دو روز سفر کی تھکان اتاری ان دو دنوں میں مجھے کئی بار اس گیسٹ ہاؤس کے مالک منیجر کے دفتر کے سامنے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ایک دفعہ میں نے دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ٹرانزسٹر پر ریڈیو پاکستان کی خبریں نہائی دھیمی آواز میں سن رہا تھا میں بڑی آہستگی سے دفتر میں داخل ہوا مالک کو جب میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ٹرانزسٹر فوراں بند کر دیا اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو اگرچہ گیسٹ ہاؤس میں میں نے اپنا نام آصف علی لکھوایا تھا لیکن مالک شاید مجھے کسی بھارتی ایجنسی کا فرد سمجھے بیٹھا تھا میں نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ میں بھی ریڈیو پاکستان سننے کا خواہش مند ہوں وہ کچھ اور گھبرا گیا میں نے اسے کہا کہ تم جس طرح چاہو میرے متعلق اپنی تسلی کر سکتے ہو کہ میں مسلمان ہوں گھبراہٹ میں اسے اور کچھ نہ سوچا تو بولا اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو مجھے سورہ فاتحہ اور انہا انزل نہ سنا دیں میں ہس پڑا اور اسے دونوں صورتیں قیرات کے ساتھ سنا دیں اس کا خوف کم ہوا کہنے لگا آپ نے اپنا ایڈریس لکھناؤ کا لکھوایا ہے لکھناؤ میں تو آپ کی شکل و شباحت کے آدمی نہیں ہوتے اس کا نام غفار تھا میں نے اسے کہا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا صرف سمجھا جا سکتا ہے میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ پاکستان کا حامی ہوں تم بھی میرے متعلق زیادہ مت سوچو مجھے تم ایک اچھا دوست پاؤ گے بھارت کے سب سے مشہور اور بڑے شہر میں مسلمانوں کی آبادی والے حصے میں مسلمانوں کے خوف اور دہشت کی یہ ایک معمولی سی مثال تھی غفار نے ہماری اس گفتگو کے بعد سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ریجسٹر میں میری گیسٹ ہاؤس سے روانگی درج کر دی اور مجھے اپنے ذاتی رہائشی کمروں سے ملہکہ ایک کمرے میں شفٹ کر دیا یہ کمرہ بڑا اور زیادہ صاف ستھرا تھا اور اس کے ساتھ اٹیچڈ باتھروم بھی تھا جبکہ باقی تمام منزلوں میں آٹھ آٹھ کمروں کے لیے مشترکہ ایک غسل خانہ اور سنڈاس تھا غفار نے بتایا کہ گیسٹ ہاؤس کے دوسرے کمروں کی طرح اس کمرے کا ریجسٹر میں اندراج نہیں ہے اور نہ ہی دوسرے کمروں کے رہائشیوں کی طرح اس کمرے کی روزانہ ریپورٹ پولیس کو بھیجی جاتی ہے اس نے اپنے ذاتی ملازم کو میرے کمرے کی صفائی کرنے اور کھانا وغیرہ لانے کی ہدایت کی اس طرح میری پریشانی بھی دور ہو گئی پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ہوتلوں میں مقیم مسافروں کے کوائف ہر روز متعلقہ تھانوں میں بھیجے جاتے ہیں مجھے زخموں کی پٹیاں بدلنے اور دوا کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت تھی غفار کے توسط سے ایک ڈاکٹر جس کا کلینک بھنڈی بازار میں ہی تھا ہر روز گیسٹ ہاؤس میں آ کر میری پٹیاں تبدیل کرنے لگا ڈلی کے ڈاکٹر نے مکمل نسخہ اتلیف بڑھتی جا رہی تھی جب عام دواوں سے افاق نہ ہوا تو اس ڈاکٹر نے انجیکشن تجویز کیے چوبیس گھنٹے میں دو انجیکشن اور گولیوں سے مجھے دمے سے آرزی طور پر ریلیف مل جاتی تھی گیسٹ ہاؤس میں ناشتہ اور کھانا باہر کے قریبی ریسٹورانٹ سے آتا تھا کھانا لانے والے لڑکوں کو باہر والے کہہ کر پکارتے تھے بمبئی میں عام گفتگو ایک مخصوص ملی جلی زبان میں کی جاتی ہے میں نے ناشتے میں فرائیڈ انڈے اور توس منگوانے چاہے تو غفار کے ملازم نے باہر والے کو یوں آرڈر دیا دو بیدہ مسکہ میں فرائی تیخہ کم دو پاؤ اور کڑک چائے لاؤ مسکہ کا مطلب مکھن اور پاؤ توس اور بند کو کہتے ہیں اور تیخہ سرخ مرچ کو تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے